موسیقی الان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صالق طریقہ یطلب فیہ علما جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے وہ علم دین حاصل کرنے کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو صالق اللہ بہی طریقہ من طرق الجنہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلائے گا دوسرا جملہ الجملہ الثانیہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَادْعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور طالب علم کی خوشی کے لئے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے فیزیکس میت بائی و بخالی علم ہے اور یہ علم نبوی ہے حاضر فرق بین علمائن ان دو علوم میں یہی فرق ہے وہ سائنس کا علم ہے وہ بھی علم اچھا ہے لیکن سب علوم سے عالی علم وہ ہے جو رسول اللہ کا ہے چونکہ یہ جہداد اس محبوب کی ہے تو اس کی برتری بھی اسی طرح ہے یہ حاضی جملہ جدیدہ نیا فکرہ من حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف کا حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا ان العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ایک شخص دکاندار ہوتا ہے اس کا بیٹا دکان کا وارث بنتا ہے زمیندار ہوتا ہے اس کا بیٹا زمینوں کا وارث بنتا ہے لیکن رسول اللہ کے دین کے لئے جو آتے ہیں جو پڑھتے رہے وہ نبوی جہداد کے وارث ہیں ان میں غوثِ عاظم داتا صاحب فیضِ عالم امامِ عاظم مجدد الفسانی لکھوں یہ وہ رسائے علومِ نبوی ہر دور میں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور آخری جملہ جو حضور نے فرمایا فَمَنْ آخَذَهُ آخَذَ بِحَذِّنْ وَعْفِرِنْ رَوَاهُ اَحْمَدْ وَالتِّرْمَزِيْ وَعْبُو دَعُودْ وَعْبُنْ اُمَاجَ وَالتَّرْمِ یہ کتب کے نام ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ آخَذَهُ جِسْنے یہ جہداد حاصل کر لی فَمَنْ آخَذَهُ جِسْنے یہ جہداد لے لی ٹیک ٹک ٹیکن لینا آخَذَ جَاخُذُ لینا فَمَنْ آخَذَهُ جِسْنے یہ علم لے لیا حضور نے فرمایا آخَذَ بِحَذِّنْ وَعْفِرِنْ اس نے بہت بڑی جہداد حاصل کر لی اس نے بہت کچھ لے لیا اس سے اونچی کوئی جہداد نہیں تو آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جو اس جہداد کے لیے تشریف لائے تو محدثین کا احسان ہے وہ تو چلے گئے ہمیں یہ جہداد دے کر گئے میرے برادران اس حدیث کو مصند امام احمد نے جام ترمزی نے ابو دعود نے ابن ماجہ نے اور درمی ایک دو تین چار پانچ حدیث کی کتابوں نے یہ حدیث روایت کی درس من القواعد اللغہ العربیہ درسنا بالامس کل ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ہر فکرے میں تین چیزیں ہوتی ہیں فائل فیل مفور سال قرآن کریم سے خالق اللہ السماوات والاردہ خالق فیل لفظ اللہ فائل السماوات والارد مفعول فیل کام ہے کام کرنے والا فائل ہوتا ہے جو چیز وہ پروڈیوس کرتا ہے وہ بفعول ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے درسنا من صفحہ ستہ آشر سولہ صفحے میں سے ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی اس کے بعد ہم نے درسنا علامات الاسم اسم کی نشانیاں تو فی ہاتھ سفحہ اس پیج پر آپ کے سامنے آٹھ نشانیاں ہیں اسم کی جس لفظ کے شروع میں ہو علف لام وہ اسم جیسے الحمدو جس لفظ کے آخر میں تنوین کہتے ہیں دو زبر کو دو زیر کو دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین قرآن شریف کے جس لفظ میں اور تنوین آخر میں ہوگی احضر فرق بین علامتائین یہ دو علامتوں میں فرق بھی یاد رکھیں علف لام لفظ کے شروع میں اور تنوین لفظ کے علف لام لفظ کے شروع میں ہوگا الحمدو علف لام شروع میں اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جب بھی آئیں گے لفظ کے آخر تو یہ دو نشانیاں اسم کی تھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جنات سرات خیر تیسری تھی جس لفظ کے شروع میں کوئی حرف جار ہو حرف جار بھی کہتے ہیں جار بھی کہتے ہیں وہ بھی اسم ہوگا اس کی تعداد سترہ ہے جیسے بالغیبی با حرف جار ہے الغیبی با کے نیچے زیر ہے با کی وجہ سے تو یہ بھی اسم ہوگا چوتھی علامت قلب بتایا تھا کہ بعض دفعہ قرآن شریف میں لفظ ایک نہیں دو آتے ہیں ان کو ہم مرکب لفظوں شمار کرتے ہیں قرآن شریف کا آپ جب کھولیں گے آپ کے سامنے دو دو لفظ کٹھے آئیں گے اس کا تعلق دونوں کا اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں مرکب اضافی بنتا ہے مثال دی بیت اللہ دوسری مثال میں نے آپ کو دی کلام اللہ کتاب اللہ تو یہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس میں دونوں اسم ہوں گے قرآن کریم میں جو لفظ مرکب اضافی ہوگا اس کے دو لفظ ہوں گے دونوں اسم ہوں گے کوئی بھی ان میں فیل نہیں ہوگا ہم نے پانچویں نشانی پڑی تھی مرکب توصیفی قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے لفظ ہوں گے ان دونوں میں دوسرا لفظ پہلے کی خوبی بیان کرتا ہے یا برائی بیان کرتا ہے ایسے مرکب کو ہم مرکب توصیفی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں رجلن عالمون علم والا آدمی چھتی نشانی جس لفظ کے بارے میں کوئی خبر یا خوبی بیان کی جائے تو وہ لفظ بھی اسم ہوتا ہے کہ ہر جملے میں یہ ہوتا ہے اللہ یہ جو خبیر یہ خبر کبیر دے رہا ہے اللہ کے بارے میں قدیر اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کسی找 خبر دے رہا ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے اور جس کے بارے میں خبر دے جاری ہوتی وہ بھی اسم ہوتا ہے اللہ عالمون جو خبر دے وہ بھی اسم جس کے بارے میں خبر دیں وہ بھی اسم یہ چونکہ اہم نشانی تھی اس لئے آج یہ نیا سبق ہے آپ کے لئے قرآن شریف میں آپ ہر پیج میں یہ جملے موجود ہوں گے اللہ خبیر واللہ خبیر بما تعملون تم جو کام کرتے واللہ باخبر اللہ تعالی ہر شئے کا علم رکھتا ہے جو خبر دے لفظ وہ بھی اسم جس کے بارے میں کوئی خبر دے وہ بھی اسم پہلے لفظ کو ہم جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور جو خبر ہوتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں اس کے بعد ساتھویں نشانی جو لفظ ایک چیز کو ظاہر کرے وہ بھی اسم ہوتا ہے جو دو چیزوں کو ظاہر کرے وہ بھی اسم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں واحد ایک واحد اسم ہے آپ کہتے ہیں رجلان دو آدمی یہ بھی اسم ہے تو قانون کیا سمجھ آیا کہ جو چیز ایک چیز کو ظاہر کرے وہ بھی اسم ہوگی قرآن شریف فرماتا ہے رب المشرقین رب بھی اسم ہے مشرقین بھی اسم ہے مغربائن بھی اسم ہے تو جو ایک کو ظاہر کرے گا وہ بھی اسم ہوگا جو لفظ اور جو لفظ دو کو ظاہر کریں گے وہ بھی اسم ہوگا اور جو لفظ جمع کی تداد کو ظاہر کرے وہ لفظ بھی کیا ہوگا اسم ہوگا مسلمون مسلمات میں قرآن شریف 22 میں سے پارے بے عید پڑھ رہا ہوں ان المسلمین والمسلمات والمومنین وال والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات ان المسلمین والمسلمات سب جمع ہیں سب اسم ہیں والمومنین والمومنات میں ابھی کاؤنٹ کروں گا آپ سے والقانتین والقانتات گنت جانا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کثیران والزاکرات کتنے ہوگئے جی یہ سب جمع ہیں مالک ان کے لئے ہے کیا عَضَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً یہ جو کوالٹیز والے لوگ تھے نا میں نہیں کہہ رہا میرا سونا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا عَضَّ اللَّهُ لَهُمْ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عظیمًا بخشش بھی انہی کے لئے عَجْرِ عظیم بھی ان کے لئے اسی طرح اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ گیاروہ پارا مختصر جو لفظ ایک کو ظاہر کرے اسم جو لفظ دو کو ظاہر کرے اسم جو جمع کو ظاہر کرے وہ بھی نہ فعل ہوگا نہ حرف ہوگا بلکہ یہ حاضی ہی الْعَلَامَاتِ لِلْإِسْم یہ ہیں اسم کی علامات سورہ فاتحہ ہی کھولے گی الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم وہ آپ گنتے جائیں گے اسم ہی اسم ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ اتنی بڑی جیداد ہم کو دے گئے وہ کتنے امیر لوگ ہوں گے یہ تو ایک مشکات کی پہلی جلد ہے تو امام بخاری کتنے علی عظیم ہوں گے جب ان کو قبر میں اتارا تو مٹی سے خوشبو کستوری کی اور خواب میں دیکھا سرکار کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کتاب لکھی ہے میں وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں مکتبہ رحمانیہ اردو بزار میں اہل حدیث حدرات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوت وصال فرمایا وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا رسول کریم علیہ السلام قائمون کھڑے ومعہ جماعتم من السحابہ کلے نہیں کھڑے حضور کے صحابہ بھی ساتھ ہیں جنہوں نے خواب میں محبوب کو دیکھا اردو کی حضور ما وقوفو کا ہنا حضور کیوں کھڑے ہیں فرمایا انتہ زیر محمد بن اسماعیل بخاری میں اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا وصال وفات ادھر انتظار ادھر عزت یہ ہے کہ کیا خیال ہے عزت نہیں ہے جو کام ان کے کرتے ہیں تو پھر کرم بھی ایسے ہوتے ہیں مشکات کا معنی کیا ہوتا ہے مشکات اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جائے مشکات اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جائے یہ کتاب پہلے تھی مسابی انہوں نے جب اس کو سمرائز کیا تو پھر انہوں نے کہا چراغ تو وہی ہے میں اپنے کتاب کا نام مشکات رکھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں چراغ ہی چراغ مشکات المصابی معنی ہے چراغوں کے رکھنے کی جگہ ہمارے ہیں یہ بلب جلیں تو یہ جگہ روشن ہے اور قیامت تک جو یہ پڑے گا تو قبریں نہیں روشن ہو جائیں گے ان کی رسول اللہ کی بات ہے تو آیت القرصی کا ترجمہ ہم نحن ندرس اليوم صفحہ نمبر تسعین نوے نائٹی آیت القرصی کی فضیلت عن علی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اعواد هذا المنبر یقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے اس منبر مسجد نبوی شریف کا جو لکڑی والا ہے اس پر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا من قرآ آیت القرصی فی دبور کل صلاح جو مسلمان ہر نماز کے بعد فرضوں کے فوراں بعد آیت القرصی پڑھ لے گا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت اسے سوائے موت کے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آنکھ بند ہوئی پہلے لمحے وہ یہاں تھا اگلے لمحے وہ جنت میں داخل ہو گئی دخول الجنہ ہے دکھائی نہیں جائے گی یہ ایک آیت کی فضیلت ہے تو پورے قرآن کی لم یمنعہ من دخول الجنہ اس مسلمان کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی موت آئی ان کے لئے در کھل گیا آجا تو آیت القرصی والا ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَرَأَهَا اور جس نے آیت القرصی کو پڑھ لیا جب وہ سونے لگے بستر پر لیٹنے لگے اور آیت القرصی پڑھ لے وہ تو فرضوں کے بعد کی جنت مل گئی تو حضور نے فرمایا جو سوتے اپنے بستر پر جب سونے لگے آیت القرصی پڑھ لے رادران حضور پاک نے فرمایا وَمَنْ قَرَأَهَا اور جس نے اس آیت القرصی کو اس وقت پڑھ لیا جب وہ سونے لگے آمانہ اللہ علیہ دارہی اللہ اس کے گھر کو آمان اطاف اس کے گھر کی حفاظت ہو گئی آمان کوئی باڈی گارڈ کوئی محافظ کوئی گنمین کی کوئی لورڈ نہیں ہے یہ دیکھیں نہیں آمانہ اللہ حضور کی اللہ اس کے گھر کو آمان دے گا اگلا جملہ وَدَارَ جَارِهِ جو اس کے ہمسائیوں کا گھر ہے اس کو بھی آمان دے گا اس کے گھر کو بھی آمان وَدَارَ جَارِهِ اس کے ہمسائیوں کے گھر کو بھی آمان وَأَهْلِ دَوِیرَاتِ حَوْلِهِ اور اردھ گرد کے جتنے اور گھر ہیں ان کو بھی آمان اور افاظت ہو جائیں ایک بندے نے ایت القرصی پڑھی کتنا کرم ہے اس لئے نَحْنُ نَدْرُس الْجُمْلَةَ الثَّانِيَا مِنْ آیَةَ الْكُرْسِي دوسرا سٹیپ آیت القرصی کا دوسرا جملہ ہے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تَأْخُزُهُ یہ جو تَأْ ہے نا حمزہ ہے اس پہ جھٹکہ ہوتا ہے تَأْخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نماز نید سے بہتر ہے اَسْسَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ یہ بھی جملہ اسمی ہے اَسْسَلَاةُ کیا ہوگا اسم ہے اب اَسْسَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کا ترجمہ بھی آپ کو آگیا کیا ترجمہ ہوا جی نماز نیند سے بیتر ہے اَسْسَلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ یہ وہی نوم نوم کا معنی نید قرآن شریف میں موجود آیت القرصی میں موجود اللہ کی صفت کل ہم نے پڑھا تھا اللہ لا الہ الا ہوں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق دوسری دوسرا جملہ اللہ حج زندہ ہے قیوم زندہ رکھنے والا ہے قیم رکھنے والا ہے وہ جب تک چاہتا ہے آپ قیم ہیں وہ نہ چاہے تو ہاتھ ہی نہ اٹھے دو جملے تیسرا آج ہے کل تھا الاسنائن کل پیر تھا الیوم یوم السلسہ شکر ہے منگل ہے الیوم السلسہ منگل اور جلائی کو یولیو کہتے ہیں یہ یولیو کا معنی ہے جلائی جی الاسنائن یوم الاسنائن پیر یوم السلسہ منگل کل ہوگا یوم الاربعہ بدھ لا تأخذہو سنہ ولا نوم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ جملہ واحدہ من القرآن دل کریم قرآن کریم کا یہ ایک جملہ ہے نحنو ننظر ہم غور کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں اسم ہیں کوئی چیزیں حرف ہیں کوئی چیزیں فیل ہیں بس یہی کچھ پورے قرآن میں یہی کہا تھا نا پورے قرآن میں الفاظ کے کتنے سیٹ اسم تین اسم فیل حرف اس میں وہی موجود ہے اسم بھی سامنے کھڑا ہے حرف بھی کھڑے ہیں فیل بھی کھڑا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اب ہر لفظ کی گرامر آپ کو بتا رہا ہوں لا حرف تاخذو فیل اور ہو اسم ہے زمیر ہو سینا تن کیوں وہ اسم ہے جی جے آپ بتائیں گے تنوین ماشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ تنوین آئی نومن تنوین کیا ہوگا اسم و حرف اور لا اسم ہے کہ فیل چاباش لا حرف نوم کا معنی میں آپ کو بتا چکا نومن بھی اسم ہے گرامر ہو گئی اللہ نے فرمایا جس اللہ کی صفتیں تم کل پڑھی تھی نہ اللہ لا الہ الا ایک صفت دوسری صفت تیسری صفت لا تاخذہو سنت ولا نوم نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی